اسلام علیکم ناظرین شو بیز راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست احمد علی آج ہم شو بیز کی دنیا سے بات کریں گے شرمیلہ فاروقی کے اس بیان کے بارے میں جو سوشل میڈیا پر خاصا وائرل ہو رہا ہے جی ہاں شرمیلہ فاروقی نے پاکستان شو بیز انڈسٹری اسپیشلی پاکستان ڈراما انڈسٹری کے بارے میں ایک اہم بیان دیا ہے جس نے انہوں نے پاکستان ڈراما انڈسٹری کے ڈراماز کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے شرمیلہ فاروقی کا کہنا ہے کہ پاکستان ڈراما انڈسٹری گھسے پیٹے موضوعات کو لے کر چل رہی ہے جس کے مطابق پاکستان ڈراما انڈسٹری کے اندر زیادہ تار مرد کو ظالم دکھایا جاتا ہے اور عورت کو مظلوم دکھایا جاتا ہے عورت کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ شرمیلہ فاروقی کا یہ بیان اس لیے بھی وائرل ہو رہا ہے کہ شرمیلہ فاروقی نہ صرف ایک سیاستدان ہے بلکہ ماضی میں ایک ایک ایکٹرس بھی رہ چکی ہیں شرمیلہ فاروقی نے سیاست میں قسمت آزوائی کرنے سے پہلے اداکاری کے جہر بھی دکھائے ہیں شرمیلہ فاروقی کا تعلق تو ایک سیاستی گھرانے سے ہے لیکن اس سے قبل سیاست میں آنے سے قبل انہوں نے اداکاری کے جہر بھی دکھائے یہ بات بھی حقیقت ہے کہ ان کے ڈراماز بہت زیادہ پاپولر نہیں ہوئے بہت زیادہ فیمس نہیں ہوئے لیکن چاند ایک کردار ان کے بہت زیادہ مقبول ہوئے اگر آپ نے شرمیلہ فاروقی کی ایکٹنگ کو دیکھا ہے ان کے کچھ پروڈیکٹس دیکھے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا ایک ڈراما پانچوہ موسم بہت مقبول ہوا شرمیلہ فاروقی اپنے بیانات کی وجہ سے بھی خاصا چرچہ میں رہتی ہیں پچھلے دنوں انہوں نے یاسر حسین اور اکرہ عزیز کو بھی آڑے ہاتھوں لیا تھا سوشل میڈیا پر جہاں پر اکرہ عزیز نے ایک خوش فیر کی تھی جس میں یاسر حسین اپنے نیو بورن بیبی کا ڈائپر چینج کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے تو اس پر شرمیلہ فاروقی کا کہنا تھا کہ اس میں کچھ بھی انوکھا نہیں ہے ایسا ہر فادر کرتا ہے اور ایک ہر اچھا باپ اس طرح کے کام کرتا ہے تو جس پر یہ بیانات کا ان کا ایک بحث بازی کا سلسلہ یاسر حسین اور شرمیلہ فاروقی کے درمیان چل نکلا جو سوشل میڈیا پر خاصا مقبول ہوا اور اب یہ بیان جو شرمیلہ فاروقی نے پاکستان ڈراما انڈسٹری کے حوالے سے دیا ہے یہ بھی خاصا وائرل ہو رہا ہے اور کہیں نہ کہیں اس بیان کے بارے میں ہم اس بات سے اتفاق کریں گے متفق ہیں کہ شرمیلہ فاروقی جو کہہ رہی ہیں وہ بہت حد تک درست ہے ماضی کا ڈراما دھوپ کنارے آنگن ٹیڑا اس کے علاوہ اور راہیں بہت سارے ڈراما ہیں جو پی ٹی وی سے آنے اور ہوئے پاکستان ٹیلی ویزن سے آنے اور ہوئے وہ ڈراما بہت زیادہ مقبول ہوئے جب سے انیجی ٹی وی چینلز کی بھرمار ہوئی ہے یہ ایک ہی فارمولا پر چل رہے ہیں گزے پی ٹی وی موضوعات کو لے کر آ رہے ہیں ان کے اندر بس ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ عورت کو مظلوم دکھانا ہے مرد کو ظالم دکھانا ہے ظالم سسرال دکھانا ہے اور ایک عورت ہے جو ایک سپر پاورز رکھتی ہے وہ تمام حالات سے مسائب سے باہر نکل آتی ہے اور مرد بہت ظالم ہے تو کہیں پر بھی مرد کو اپریشیٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں اگر کوئی مرد اچھا نظر آ بھی رہا ہے تو وہ اس عورت کا کوئی خاص رشتے سے منسلک اس کا کوئی نہ کوئی تعلق ہوگا اس عورت کا مطلب اس کا بھائی ہوگا باپ ہوگا اور اگر باپ یا بھائی ظالم دکھایا جا رہا ہے تو پھر وہ اس کا ہسمنٹ ہوگا مطلب مرد کو لازمی انہوں نے ظالم دکھانا ہے اور اسی صورت میں یہ ڈراما کو کامیاب کرتے ہیں پاکستانی ڈراما اپنی ریالیٹی کی بیس پر زیادہ پاپلر ہوتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں پر جو ڈراماز بنتے ہیں وہ لوکیشنز پر جا کر بنتے ہیں حقیقت سے قریب موضوعات پر بنتے ہیں یہاں پر ڈراماز کے سیٹ نہیں لگائے جاتے ہیں انڈین انڈسٹری کی طرح کیونکہ انڈین ڈراماز آپ دیکھتے ہیں میک اپ کی دکان ہوتے ہیں جولری کی دکان ہوتے ہیں اور اس کے اندر مطلب ایک جھوٹ کی دنیا کو ایک ایسی دنیا کو دکھایا جا ر رہا ہوتا ہے جو حقیقت سے بہت دور ہوتی ہے اور پاکستانی ڈراماز ہمیشہ سے اس لیے فیمس رہے ہیں کیونکہ یہ حقیقت سے قریب ہوتے ہیں اور ہمارے ڈراماز جو ہیں وہ پوری دنیا میں فیمس ہیں نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت میں بھی بے پناہ مقبول ہیں اور وہاں کے بڑے بڑے اداکار جو ہیں جو ایک اپنے فنے اداکاری میں اپنے فن کا لوہا منوا چکے ہیں وہ اداکار بھی پاکستانی ڈراماز کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں تو ڈراماز کو کامیاب کرنے کے لیے اس فارمولا سسٹم سے باہر نکلنا ہوگا تب ہی پاکستانی عوام کو اپنے موضوعات دے سکیں گے نئی انٹرٹینمنٹ دے سکیں گے اور پاکستان ڈراما انڈسٹری اپنی ساکھ کو بہال رکھ سکے گا کیونکہ اب دیکھتے ہیں ہم ایک جیسے موضوعات پر ڈراماز چل رہے ہیں جس میں عورت پر تشدد ہو رہا ہے اور عورت کو مظلوم دکھایا جا رہا ہے اور مرد کو بہت گھٹیا دکھانے کی کوشش کی جاری ہے اس ب تک کے لیے اللہ علی کے بارے